اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیلی اس سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو کیا بھی دانتے کا سکرائب نہیں کیا تو مجھے اگر سکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں جی تو ویورز آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے مطلب ایسے تو ہم لوگ آپ کو یوزیلی جو ہماری تریڈیشنل فورز ہوتے ہیں جو ہماری دیسی کھانے ہوتے ہیں اور جو ہم لوگ اپنے روز منا زندگی میں بناتے ہیں وہ سکھاتے ہیں لیکن اسی دوران آپ لوگوں کچھ ہٹ کر ڈیشیز بھی بنانا سکھاتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے پہلے برگر سکھا ہے فارس فوڈ کے حوالے سے ہم آپ کو مطلب بنانا سکھاتے ہیں تو پھر آج اسی طرح کی جو ہماری ریش ہے وہ مطلب ہماری دیسی کھانوں سے ہٹ کر ہماری تریڈیشنل کھانوں سے ہٹ کر ہیں ہر عمر کے جو افراد ہیں اس کو پسند کرتے ہیں تو اب ہم لوگ اپنی دیش کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ماما نے جو ہماری دیش ہے اس کو بنانا شروع کر دی ہے تو یہاں پر ہم اپنے دیش کو بنا رہے ہیں تو ویورز اب میں آپ کو اپنے دیش کے بارے میں ساتھتی ہوں آج جو ہم بنانے کے لیے جا رہی ہیں وہ ہے نوڈلز تو آپ لوگ کو بہت خوشی ہوگی جان کر یہ جو ریسپی ہے نہ صرف اس کو بچے انجوائے کر سکتے ہیں اس کو بڑے بھی انجوائے کریں گے کیونکہ چھوٹے بڑے سب کی ہی پسند ہے ہاں آپ لوگوں کو آج ہم لوگ مختلف طریقے سے جو بنانا سکھا رہے ہیں اور وہ مختلف طریقہ کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں ماما سے کیونکہ نوڈلز تو ہر کوئی بناتا ہے اور بہت سمپل طریقے سے ہم اس سے ہٹ کر بنانا سکھا رہے ہیں آپ کو جی ماما اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے بہن بھائیو بسم اللہ الرحمن رہی یہ میں نے علو والی ہے شملہ مرچ ہے تو مٹر کے دانے تھوڑے تھوڑے سے میں نے لے لئے تھے یہ پک رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ ہم لوگوں نے دیشکی میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کا پانی کا لے کر اس کو ہم لوگوں نے یہاں پر پہلے مٹر کیونکہ مٹر آپ کو بتا ہے سخت ہوتے ہیں اور ان کو تھوڑا گلے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور ہم لوگوں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا ہے کہ ہم لوگ آپ کو بلکل ہٹ کر عام روٹین سے نوڈلز بنانا سکھا رہے ہیں کیونکہ وہ تو جو ان سے نوڈلز ہوتے ہیں جھڑ پر صرف پانچ سے شیم رڈ پر بن جاتے ہیں لیکن یہ وہ ریسپی ہے جو کہ آپ لوگوں کو ہم ویجی ٹیبل نوڈلز کی ریسپی بتا رہے ہیں ویجی ٹیبلز کے ساتھ بتا رہے ہیں جو کہ بلکل ڈیفرنٹ ہوگی اور عام روٹین سے ہٹ کر ہوگی جس کو نہ صرف بچے ان جوائے کریں گے بلکہ آپ بھی کیونکہ آپ لوگ اگر فکر مند ہے کہ بچہ سبزی نہیں کھاتا یہی پرابلم ہے ہر بچہ اس کو اگنوری کرتا ہے وہ کہتا ہے ویجی ٹیبل میں نہیں کھاؤں گا مطلب مو بناتے ہیں یہ ایک طرح جو آپ کو کھلا سکتے ہیں اور آپ لوگ اس کے طرح بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے نوڈلز ہیں مما نے ان کو ڈال دیا اس سے پہلے جو ہماری سبزیاں تھی جیسے کے ہم آپ کو بتا چکے ہیں ہم لوگ نے تین طرح کی سبزیاں لیا ہے پر ایک ہم لوگ نے مٹر لیا ہے پھر ہمارے پوٹیٹوز ہیں اور ہم لوگوں نے اس کے علاوہ کیاپسی کم لیا ہے ہم لوگوں نے شامل کیا ہے پہلے سبزیوں کو گلا لیا ہے مچر ڈالے سے اس کے بعد ہم لوگوں نے شملہ ملج اب ہم لوگوں نے شامل کر دیا ناظرین آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے ہمارے نوڑلز تیار ہو رہے ہیں اور بہت مزیدار سے خشبوں آنا شروع ہو گئی ہے اپنے ریسپی کو ضرور کرنا ہے ہم لوگوں نے سمپل نوڑلز بنانا نہیں سکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو ویجیٹیبل نوڑلز بنانا سکھا رہے ہیں ویجیٹیبل نوڑلز کیسے بنیں گے یہ دیکھنے کے لئے آپ کو ہمارے ساتھ جانا پڑے گا آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں سے کوئی سکپٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ سب کی پسند ہے اور چھوٹے بڑے ہر عمر کے فراد سے کھاتے ہیں تو آپ لوگ اگر اس ریسپی کو کھاتے ہیں لیکن ہٹ کر اگر اس کو بنا کر کھائیں گے تو نہ صرف آپ خود اس کو ٹیسٹ کر کے ہمیں دعائیں دیں گے اور اس کے ساتھ انجوائے بھی کریں گے اور جو آپ لوگوں کی فکر ہے اس حوالے سے کہ بچے سبزی نہیں کھاتے ہیں ہم ان کو کیسے کھلائیں تو یہ بھی آپ کا مسئلہ حال ہو گیا کیونکہ یہ جو نوڑلز ہے وہ سب کے پسندر بچے اس کو کھاتے ہیں شوق سے تو آپ نوڑلز کے ذریعے ان کو سبزیاں بھی کھلا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ماما نے جو ہمارے نوڑلز ہے ہم لوگوں نے کنور کے چڑپٹہ فلیور کے نوڑلز لیے ہیں لیکن ہمارا سٹائل ڈیفرنٹ ہے ہم لوگ اس کو ہٹر بنا رہے ہیں آپ لوگوں نے اس کو دیکھ رہا ہے سمپل ہم لوگوں نے ویجیٹیبلز کو بوائل کیا ہم لوگوں نے پوٹ کر دیا اپنی دیشکی کے اندر اور جو اس کا مسالہ تھا وہ بھی ہم لوگ نے ڈال دیا لیکن اس کے علاوہ ہم لوگ کیونکہ ہمارے ویجیٹیبلز ہیں اور ہم لوگ کسا سپائس سے کھٹا میٹھا سا ٹاچ دیں گے تو ہم اپنے جو سپائس ہیں وہ بھی ہم لوگ ایڈ کریں گے تو اب ہم لوگ اس کو پہلے ہلکا سا مطلب بنا لیتے ہیں ہم لوگ اس کو تھوڑا سا نا مطلب ابھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پاک جائیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر چلی سوس ایڈ کرنی ہے کیونکہ ہماری ریسپی کی جو سپائشیلٹی ہے وہ چلی سوس ہے اور یہ دیکھیں جی واما نے اس کے اندر تقریبا آپ لوگ وان ٹو ٹو ٹیبل سپون کہہ سکتے ہیں چلی سوس لے لیا اور وہ ہم لوگوں نے شامل کر دیا اب کس سٹیج پر کیا ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پہلے تھوڑا سا نوڈلز کو ہم لوگوں نے بنا لیا اور جب وہ گل گئے کیونکہ یہ تو بہت قویقلی بننے والی ریسپی ہے it's not time taking recipe so بس ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا بنانے کے بعد ہم لوگوں نے چلی سوس ڈال دیا now we are going to add some soya sauce amazing in fact اس کی جو smell ہے so 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 delicious آپ لوگ اگر اس کو دیکھنے کے ساتھ سے smell بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ہوتا فیل کہ ہم یہاں پہ کتنی مزیدار سے ہمارے کی چلی سے خشب ہوا آ رہی ہے بہت ہی مزیدار سے نوڈلز بن رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اگر ابھی تک ویورز ہمارے چینکل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینکل سسکرائب کریں کیونکہ مزید اس طرح کی اچھی اور اس طرح کی مزید چٹپٹی سی اور جھٹپٹ بننے والی ریسپیس کے لئے ہمارے ساتھ جھوڑے رہیں اور ہمارے چینکل سسکرائب کرنا مت بھول گئے گا تو اس کے ساتھ تک کیونکہ ہمارا چینل وہ اسی حوالے سے ہم لوگ جو بگنرز ہیں ہم ان کو بھی ٹرین کر رہے ہیں اور انفیکٹ جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ میں خود آپ لوگ کے ساتھ ہی ہوں میرا بھی جو لرننگ کے پروسیجر وہ آپ لوگ کے ساتھ ہی چل رہا ہے میں بھی ایون سیکھ رہی کیونکہ پہلے میرا بھی کوئی خاص سچ اس انٹرسٹ نہیں تھا لیکن میں ہوں آپ لوگ اس کو دیکھیں اور آپ لوگ سیکھیں اور میں بھی سیکھ رہی ہوں ہم اپنی فیڈ بیک دیں تو ماما باپ نے کیا مطلب کیا ہے میں نے سب کو مسائلہ ڈال کے نہ بھل گئی آنچ پہ نہ دو منٹ کے لئے دم دے دی ٹھیک ہے تو ویورز ہم دو منٹ کا ویڈ کرتے ہیں دوبار آپ کو دکھتے ہیں جی تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردہستے ہیں یہ بن چکے ہیں ہاں جی اب تیار ہوگیا میں بچوں کو دیتی ہوں نکال کے بچے ضد کر رہے تھے بنا کے دو تو پھر میں نے کہا اچھا میں بنا کے دیتی ہوں ہاں جی میں نے کہا بچے تو بیسے تو بنا کے خود بھی کھا لیتے ہیں بچے تو آج کہہ رہے تھے کہ سبزیاں ڈال کے ہمیں بنا کے دو تو علو والے تو پھر میں نے علو گار میں پڑے تھے تو مطربی تھی شملہ مرچ بھی تھی تو وہ ہے بنا رہے کچھ کھانے کو دل کرتا ہے ان کا کبھی کچھ کھانے کو دل کرتا ہے تو چلو پھر میں نے کہا میں بنا کے نا آپ کو بھی دخاتی ہوں کہ میں اس طرح بنا رہی ہوں بچوں کے لیے سبزیوں والے تو آپ اگر چاہیں تو چکن بھی ڈال سکتے ہیں اس میں چکن ڈال دیتے تو زیادہ اچھے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں ہاں جی یہ دیکھیں میں سبزیاں دیا آپ کو دخاتے ہوں یہ دیکھنا مٹر ہیں شملہ مرچ ہے یہ ہی تو پچوں کو پسند ہے علو شملہ مرچ مٹر مٹروں کے پچے شکین ہی بہت زیادہ ہیں میرے بچے تو بہت شوک سے کھاتے ہیں مٹر اوزگیدے ہاتھ چیز میں مٹر ڈال دو میں یہ دیکھیں کتنے پیارے ماشاء اللہ ہو گئے ہیں دیکھیں آپ اور زرکا بھی بہت پیارا ہے ساری مطلب کھٹی سے ہی اور بہت بھی مزیدہ کہ آپ کے موں میں پانی آجائیں اور یہ کرارے بھی بہت زیادہ بنے ہیں ہاں جی کیونکہ ہم لوگوں نے سویا سوز اور جلی سوز اس کے اندر ایڈ کیا تھا ہاں جی تو آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں پر جو آج ہمارے ویڈیٹیبل نوڈلز ہیں آپ کو بہت سکھائیں ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ نوڈلز تو مطلب بناتے ہیں ہم لوگ لیکن ہم لوگ اگر آپ لوگوں کو کچھ ڈیفرنس سکھا رہے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا مکہ بتا آپ oh اچھا کچھ اچھا ملہ آیا آپ کی مزدے کی ہیں جیسے ہیںہم یہاں اور آپ کو 잤وڈ دے گا جو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی فیڈبیک دیں اور یہ جو ہماری آج کی ریسپی ہے اس کو بنائیں ٹرائے کریں اور ہمیں فیڈبیک دیں تو امید ہے آپ کو جو ہماری آج کی ریسپی ہے وہ ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اس کو ٹرائے کریں اور ہمیں فیڈبیک دیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گا اور انشاءاللہ ہم بہت زیادہ نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ